بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو کیا حال ہے انشاءاللہ امید ہے آپ کریئے سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہے شروع پس کہ لازمی ہے جو پھر اسرہ رکھنے کے لیے اسرہ کا لسانس ہونا بھی لازمی ہے اور گھر میں آپ اسرہ اور جو ایملیشن ہے وہ بچوں کی پہنچتے دور الہدہ الہدہ جگہ پر رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آج لے کے آئے ہوں جی وہ مختلف قسم کی چواریس بور کی گولیوں کے بارے میں کئی دوست کومنٹ کر رہے تھے تقریبا پچھلے ایک ہفتہ سے کہ اس کے بارے میں معلومات ہمیں دیں گولیوں کے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو مزید آج بھی اسی کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور دوستو تیس بور یعنی ہم سکسٹین کی گولیوں اور آہ چواریس بور کی گولیوں کے آج ویڈیو بناتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں جی جاتے ہیں ٹیبل کی طرح آتے ہیں جی ٹیبل کی طرف ٹاپک کی طرف اور آپ کا ٹائمز آیا کیے بغیر آپ کو جللی جللی بتاتے ہیں ان کے والے میں جو معلومات ہمارے پاس ہیں دوستو یہ انگریش پرود میں تیار کرتے ہیں یہ مومن آہ نور خان الیون سٹار والے تو یہ جو ہمارے تجربے کو مطابق اچھی گولیاں ہم وہ شیئر کر رہے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے فیر انگریانج میں تو اس سے اور کمپنیوں کو بھی اچھی ہو سکتی ہیں جو لازمی پاس دیں گے لیکن سب سے اچھی ہمارے تجربے کو مطابق مومن اور نور خان والی گولیاں ہوتی ہیں جی تو یہ نور خان کی انگریش خال میں جی تری کا خالہ تھا اور انگریش پرود اس میں یوز کرتے ہیں وہ ڈنگر کا یا جی تری کا اوریجنل پرود تو اس کا یہ پرائمر جو پٹاکہ جو ہوتا ہے یہ دیسی ہوتا ہے تو اس کی پرائز ہمارے علاقے میں ایک سو چالیس روپے ہے اور کیونکہ یہ انگریش پرود میں ہوتا ہے جی گولی تو یہ اپنی یوز کرتے ہیں خال ان کے اپنی مشینیں جس پر کنورٹ کرتے ہیں اس کو گولی کو نا یعنی کاٹ کے خال کرتے ہیں تو اس کی جو لائف کے بارے میں کچھ دوست بتا رہے تھے تو پوچھ ہے تو لائف اس کی تقریباً چار سے پانچ سال تک ہوتی اگر ڈرائی حالت میں پڑی رہے تو وہ مسنگ نہیں کرتی ہمارے تجربے کو مطابق تو ہم نے کہوں کہ کئی دفعہ یہ گولیاں چار سال بعد تین سال بعد بھی فیر کی ہیں تو وہ چلی ہیں تو یہ چار سے پانچ سال تک اس کی ایوریج لائف ہوتی ہے اگر ڈرائی حالت میں ہو تو یہ جی ہے یہ بھی یہ مومن کی گولی ہے یہ لگے یہ میکس بروض میں تیار کرتے ہیں کی ہوئی گولی ہے کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ اچھا کئی دولت دیلر ذہرات ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے یا ان کو پیچھے والے بندے نہیں بتاتے بھیجنے والے ان کو پتہ نہیں ہوتے کئی کو پتہ ہوتا ہے تا بھی وہ اوڈیجنل کر کے بھیج دیتے ہیں تو پھر اسی وجہ سے یہ چوالی سپور ریفل بدنام ہے کیونکہ اثر میں گولیوں کی وجہ سے اس میں فالٹ آتا ہے اچھی گولی کی وجہ سے کبھی بھی ریفل فالٹ نہیں کرتی تو یہ گولی جو ہے یہاں ایک سو دس روپے ہے اس کرے یہ میکس بروض میں ہے حالانکہ یہ دی یہ خال اس کا بھی جیتری والا ہے اور پریمر بھی ہو لگا ہوئے پٹاکہ بھی گولی بھی ہوئی ہے اندر جو اس کے بروض جو مسالہ جو بڑا بڑا ہوتا ہے وہ میکس ہے یعنی دیسی اور انگلیس میک کر کے جو بڑھتے ہیں یہ ایک سو دس روپے اس کی پرائس ہے اور لائف اس کی بھی چار سال تقریبا ہوتی ہے تو کیونکہ جو ہمارا تجربہ ہے کہ کئی کئی دفعہ ہم گولیاں جو یوز پڑی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ہمیں انداد ہوتا ہے کہ اتنے سال پہلے والی ہے ہم چلاتے ہیں تو بہترین چلتی ہے یہ جی ہے اوریجنل دوستو یہ گولی میں تیار کرتے ہیں مومن یہ جو میں نے ابھی ہاتھ میں گولی اٹھائی ہوئے تو یہ جی تھری کی گولی سے کنورٹ کرتے ہیں یہ انہوں کا اپنا طریقہ ہے ایک پچھلی ویڈیو میں کائل اور لوگ جو ہے غلط کومیٹ بھی کہا رہے تھے کوئی دوست تو مربانی کیا کریں کومیٹ غلط نہ کیا کریں یہ تو تنقید آپ کا حق بنتا ہے کریں لیکن یہ کومیٹ جو غلط انداز میں کرتے ہیں میں نے ان کو رپورٹ تو کر دیا تھا تو یہ جو ہے نا گولی جی تھری کی گولی میں تیار کرتے ہیں اور یہ ایک ملومات ہم وہاں ہماری دوست ہیں فیکٹری والے ہم ان سے لیتے ہیں تو آپ یہ جو غلط ہوتی ہے جی تھری کی اس کو یہ پیچھے والا ایسا اس کا اوریجنل ہے بالکل آگے سے کٹ کے یہ ان کی ملومات کے مطابق یہ پریس کرتے ہیں پریس کر کے یہ گولی جو ہیڈ ہوتا ہے یہ دیسی لگاتے ہیں اس کے اندر بروت اپنا اوریجنل ہوتا ہے اس کا پریمر بھی اوریجنل ہوتا ہے تو یہ جو اوریجنل پریمر یا اوریجنل پٹاخا جو ہے ہوتا ہے اس کا تو یہ گولی جو ہے اس کی لائف ان سے ڈبل ہوتی ہے یعنی اگر ان کی چار سال ہے تو ان کی سات ساتھ آٹھ سال تک بھی یہ چل سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس تین سو آٹھ ریفل میں جی تھری کی گولی چلتی ہے تو کئی دفعہ آٹھ آٹھ سال پرانی گولی بھی چلاتے ہیں تو بہترین چلتی ہے کبھی میں سکھ نہیں کرتی بس شرط یہ ہے کہ ڈرائی حالت میں گولی ہونی چاہیے پڑی ہونی چاہیے تو اس کی کیم کے پیکنگ اوریجنال ہے تو فیکٹری والی تو اس میں خاص قسم کے در قیمی کا لگاتے ہیں جیسے نمی اندر جذب نہیں ہوتی تو دیسی میں وہ نہیں لگاتے تو اس لیے دیسی میں نمی جذب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کام ہوتا ہے جی پریمر میں تو اصل میں میس یہ پریمر ہوتا ہے پڑا آگے والا پروت تقریباً پھٹتا ہی ہے اگر یہ سپارک کرے تو تو اس کے بعد یہ جی ہے موزن نگانٹ یا ڈنگر بھی کہتے ہیں یہ سرگ رنگ میں بھی آتی ہے لال رنگ میں بھی آتی ہے کرے رنگ میں بھی تو یہ یہ بھی دوستو خول میں بھی تیار ہوتی ہے اور گرونڈ کو بھی کنورٹ کرتے ہیں اوریجنال زندہ رونڈ کو یہ زندہ رونڈ والی ہے مومن تیار کرتے ہیں تو اس کی جو پریس ہے یہ بھی یہاں پہ ایک سو پچاس روپے ہے ہمارے علاقے میں اور یہی اگر مکس بروت میں ہوگی تو ایک سو دیس روپے ہوگی اس کی تو اس کی لائف بھی اگر ویجنال پٹاک جس کا اس کا لگا ہوئی جس طرح تو اس کی گولی تو کئی لوگ دس دس سال بعد بھی چلاتے ہیں تو چلتی ہے تو اس کی بھی تقریباً لائف آپ اس سے ڈبا لگا لیں تو سات آٹھ سال تک یہ بہترین چلتی ہے اگر ڈرائی حالت میں پڑی ہے آپ کے پاس اس کو نمی نہیں لگی اس کو پانی نہیں لگا تو یہ چلتی ہے تو دوستو یہ لائف کے بارے میں جو دوست پوچھ رہے تھے ان کا نام سب کا میں نہیں لے سکتا تو وہ جو دوبارہ دیکھیں گے تو وہ خود کومیٹ میں جواب بھی دے دیں گے اس کا تو اس کے پاس یہ جی ڈو ڈو تھری کی گولیاں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو اصل میں یہ فائیو بائیڈ فائیو سکس جو ہے بال ایم آٹھ سو پچپن یہ اصل میں ملٹری کی گولیاں ہیں تو آج کا جو سیبلین کے لیے گولیاں ہوتی لیتا ہے لیکن سیبلین کی یہ ملٹری والا پرانا سٹاگ ادھر سے آتا ہے ہے یعنی کہ خوانستان کے راسے سے پرانا جو آئے ہوئے تو یہ گرین ٹیپ میں تو یہ بہت ہارڈ گولی ہوتی ہے تو اس کی پرائس آج کال جو ہے یہ بہت نیاب ہو گئی ہیں کیونکہ اس کی بقاتہ ایمپورٹ تو ہے نہیں بقاتہ ہوگی بھی صحیح تو یہ نہیں ہوگی کیونکہ گرین ٹیپ یہ جو گولی ہے یہ صرف ملٹری یوز کے لیے تو یہ سیبلین کے لیے ہے بھی نہیں تو یہ پہلے تو یہ بارڈر پہ جو خوانستان کے راستے سے جو گولیاں آئی ہیں تو وہ سٹاک سیل ہو رہے ہیں یہ گولیاں وہ ہیں تو ان کا جو ہے یعنی کہ پشاور میں اور درم میں وہاں سے پھر لوگ آگے لیاتے ہیں تو یہ گولی جو ہے یہ اس باقت ہمارے علاقے میں اس کا ریٹ تقریباً دو سو نوے روپے ہے دو سو نوے سے تین سو ادھر سیل ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں اور اس کا جو ہے تقریباً پچیس سو روپے تو خرگٹہ تو وہاں کا ریٹ ہے پشاور یا درہ یا ان علاقوں کے پی گے کا ریٹ اس کا ہے پنجاب کریٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس پہ ایکسپینسز زیادہ پڑ جاتے ہیں یہ جی ہو گئی ٹو ٹو تھری کی گولی ایم سکسٹین یا ٹو ٹو تھری دو سو تیس بور یہ دوستو ہے جی دو سو بائس بور کی گولی تو دو سو دو سو بائس بور کی گولی بھی اس کا یہ ابھی انگلیش خول ہوتا ہے لیکن اس کا پرائمر جو پٹاکہ بھی دیسی ہے اور اس کی گولی بھی دیسی اس میں انگلیش پرود ہوتا ہے تو یہ بھی ادھر ایک سو چالیس روپے سیل ہو رہی ہے جی اور اس کا اس کے ساتھ اگر انگلیش گولی جو ہے وہ مائی کیا وہ چار سو کی تقریباً در سیل ہوتی ہے وہ بھی سیم اسی کلر میں ہوتی ہے لیکن وہ انگلیش ہوتی ہے یعنی اریجنا اس کی لائف تقریباً وہی ہے چار سال تین سے چار سال اگر ڈرائی حالت میں ہو جو انگلیش ہے انگلیش تو اس کے ساتھ کی جو انگلیش گولی ہوتی ہے دو سو بائس کی تو وہ تو دوستو ہم نے تقریباً پندرہ سال بعد بھی چلا ہی ہے تو وہ چلی ہے یعنی کہ اریجنا جو گولی ہوتی ہے سیم اسی کلر میں تو بارال یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ویڈیو 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 ویڈیوی